اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ٹائنز رہے اور اس پہ آپ ہمارے سیشن کے علاوہ بہت ساری ویڈیوز میں آپ نے ایک کلیم کیا ہے کہ شاید ایک صاحب ہیں وہ کل کوئے امام اہدی ہو سکتے ہیں محمد قاسم ہے جی لہور سے ان کا تعلق ہے تو میرا سوال یہ ہے اور جو ہمیشہ سے ہم نے سنے ماشاء اللہ سے آپ نے داری رکھی ہوئی اور ہم نے یہ بھی سنے کہ جتنے بھی صاحبہ اکرام گزریں ان کی بھی داری تھی سنت ہے تو محمد قاسم جن کو آپ کلیم کر رہے ہیں اب بھی کلیم کیا نہیں ہے لیکن آپ کو لگتا ہے میں نے پھر ان کی ویڈیو دیکھی جا کے جب یہ سوال سوال اٹھے تو مجھے ان کی داری نظر نہیں ہے تو ان کا ہے پلان اب بھی داری رکھتے ہیں کہا کے اچھا جی عمر بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے بشک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داری مبارک تھی اور تمام صحابہ کی جو ہم تک روایات پہنچی ہیں مجھے ان کا حلیہ پہنچا ہے اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ بشک تمام صحابہ کی بھی داری تھی اور داری کو اسلام میں ایک اہم پارٹ آف اسلامک آؤٹفٹ اور اسلامک پرسنیلٹی سمجھا جاتا ہے لیکن اگر میں یہ کہوں کہ داری جو ہے دیکھیں میں نے خود بھی رکھی ہوئی ہے اسلام میں داری ہے داری میں اسلام نہیں ہے کہ داری ایک پارٹ تو ضرور ہے لیکن داری ہی سب کچھ نہیں ہے کہ اگر کسی کی داری نہیں ہے تو وہ اللہ نہ کرے دیکھیں داری کیا ہے اگر کسی سے پوچھیں فرض ہے واجب ہے یا سنت ہے تو آپ کو کوئی بھی نہیں کہے گا کہ فرض ہے یا واجب ہے وہ سنت کہیں گے ٹھیک ہے تو سنت ہے اس کو رکھنا چاہیے اور نہ رکھنا بے شک اس کا اللہ وعالم شاید کچھ گناہ بھی ہو لیکن پھر بھی وہ فرض اور واجب نہیں ہے اس کی بیس پہ آپ کسی کی نیکی بدی اس کی جو کریکٹر ہے اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں محمد قاسم کے بارے میں میں نے جو کہا ہے اور اپنے خیال کا اظہار کیا ہے کہ وہ فیوچر میں امام المہدی بن سکتے ہیں تو اگر ان کی داری نہیں ہے یا ان کے اندر اور بھی کوئی شارٹ کمنگ ہے جو کہ ہے تو یہ اس سے تو میرا جو پوائنٹ آ ویو ہے اس کو وہ اور انڈورس ہوتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ معصومیت انبیاء علیہ السلام تو اسلام پہ ختم ہو گئے اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں وہ گناہگار ہیں ان کے اندر شارٹ کمنگ ہیں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے چاہے امام المہدی ہوں کیونکہ وہ نبی نہیں ہیں تو ان کے اندر شارٹ کمنگ ہوں گی اور اس سے اور بھی زیادہ یہ چیز کلیر ہوتی ہے کہ محمد قاسم جو ہے وہ نعوذ باللہ کوئی نبی ہونے کا کلیم نہیں کر رہے نہ کر سکتے ہیں اور نہ ہی میں ان کو کوئی اللہ معاف کرے اس طرح کے لیول پہ سمجھتا ہوں وہ گناہگار ہو سکتے ہیں ان کے اندر شارٹ کمنگ ہو سکتی ہیں کیونکہ وہ ایک عام امتی ہے ایک عام امتی ہے جن سے فیوچر میں اللہ تعالیٰ امت کی لیڈرشپ کا کام لے سکتا ہے اور اگل اللہ تعالیٰ ان سے فیوچر میں امت کی لیڈرشپ کا کام لے سکتا ہے خلیفت اللہ فی الارز کا کام لے سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چون سکتا ہے زمین پر اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کے طور پر اللہ تعالیٰ کے نمائندے کے طور پر اللہ تعالیٰ کے چوزن لیڈر کے طور پر تو پھر حدیث میں ہمیں ملتا ہے کہ یس لِهُ اللَّهُ فِي لَيْلَى کہ امام المہدی وہ شخص ہوں گے جن کی اللہ تعالیٰ ایک راہ میں اصلاح فرما دے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان خاتم النبیین محبوب ربانی اگر آپ نے فرما دیا کہ کسی کی اصلاح کی ضرورت ہے تو امیجن کریں کہ پھر وہ کیا ہوگا اس کے اندر تو بہت شورٹ کمنگز ہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کو اصلاح کی ضرورت ہے ہو سکتا ہے اس کی نماز میں کتائی ہو ان کی داڑی نہیں ہے بے شک اس کو بھی آپ اسی کانٹیکس میں لے لیں اور شورٹ کمنگز ہو سکتی ہیں تو ان کے اندر شورٹ کمنگز ہوں گی یہ این حدیث کے مطابق ہے اور انہیں کی تو پھر اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے گا ایک رات میں پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ والا منصب دے گا جو حدیث میں ہمیں ملتا ہے کیونکہ کوئی بھی اقلِ کل نہیں ہے کسی کا علم مکمل نہیں ہے ایک پرسپیکٹیو ہے جو سمجھ میں آئی ہے بات جو اللہ تعالیٰ نے شرح صدر دیا ہے وہ میں لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اصل علم اللہ کا ہی ہے وہی بہتر جانتا ہے کہ کس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ چننا ہے کون امام المہدی ہوگا ہم صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور ہر ایک کو میں یہی کہتا ہوں کسی کو میں یہ نہیں کہتا کہ مجھے بلیف کریں نو اللہ سے مانگیں کہ حق کیا ہے اور اللہ سے مانگیں کہ اگر میں خود بھی یہ کہتا ہوں انکلوڈنگ مائی سیلف کہ اے اللہ اگر میں سچا ہوں اور جو بات مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ درست ہے تو سب لوگوں کو یہ بات سمجھا دے اور اگر میں غلطی پر ہوں اور جو بات میری سمجھ میں آئی ہے وہ صحیح نہیں ہے تو مجھے بھی اپنے شر سے بچا اور لوگوں کو بھی میرے شر سے بچا اللہمارن الحق کا حق کا ورزق نتبا وارن الباطلہ باطلہ ورزق نشتنا جو بڑی نشانیاں ہیں ان میں سب سے پہلے امام المہدی کا ہے یعنی کہ جب چھوٹی نشانیاں پوری ہو جائیں گی اور اس کے بعد زمین ظلم سے بھر جائے گی پھر امام المہدی جو ہے وہ تشریف لائیں گے اور امام المہدی کی خلافت زمین پر قائم ہوگی اور سات سال تک وہ خلافت رہے گی اس کے بعد سات یا نو سال اس کے بعد دجال جو ہے وہ دجال کا خروج ہوگا اور دجال جو ہے زمین پر سنتیس دن رہے گا حدیث میں چالیس دن آتے ہیں لیکن میں سنتیس دن اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ جو میں سمجھا ہوں اس کے تین دن تو پورے ہونے کو ہیں تو وہ سنتیس یا چالیس دن زمین پر رہے گا پھر دجال کا جب آخری وقت آ جائے گا تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے کندوں پر ایسے ہاتھ رکھ کر زمین پر تشریف لائیں گے اور پھر دجال جو ہے وہ قتل کیا جائے گا اور اس کے بعد امام المہدی بھی موجود ہوں گے دجال قتل کر دیا جائے گا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے تو اس وقت میں یاجوج ماجوج آئیں گے اور اب یاجوج ماجوج ایسے ہوں گی ایسی چیز ہوگی کہ وہ دجال نے ویسی دنیا کو تباہ کر دیا ہوگا دنیا کے بعد ہی بہت تھوڑی رہ جائے گی ساری ٹکنالوجی ختم ہو چکی ہوگی اور موس پرابلی تلواروں، ڈنڈوں، سوٹوں، پتھروں پر بات آ چکی ہوگی اس کے اوپر لڑنے کے لیے صرف مسلمانوں کے پاس یا انسانوں کے پاس کہنا چاہیے شاید صرف وہی چیزیں رہ جائیں گی پھر یاجوج ماجوج کھول دیا جائے گی اب یاجوج ماجوج ایسی چیز ہوگی کہ ایون یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام المہدی انہوں نے دجال کا مقابلہ کیا ہوگا ایون ان کو بھی پھر یہی حکم ملے گا کہ ان کا یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ جو ساتھی ہوں گے مسلمان ہوں گے اور امام المہدی بھی اور جو ان کے ساتھی بھی ہیں وہ سارے کے سارے روایات میں آتا ہے کہ کسی پہاڑی علاقے میں یا کوہ تور میں یا کسی پہاڑی علاقے میں ان کو لے جائے جائے گا اور وہ وہاں سیف پلیس پہ ہوں گے یعنی وہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ نہیں کریں گے اور یاجوج ماجوج تباہی پھیلائیں گے جو بھی انسان زمین پر ہوں گے ان کو مار دیں گے قتل کر دیں گے فصلوں کو نقصان پہنچائیں گے ہر چیز تحس نحس کر کے رکھ دیں گے لیکن ان کا خاتمہ نہیں ہو سکے گا ان کا مقابلہ نہیں ہو سکے گا آخر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان یاجوج ماجوج کی گردنوں میں ایک بیماری مسلط فرما دے گا جس سے وہ مر جائیں گے سارے اور وہ بلکل کھائے ہوئے بھس کی طرح زمین کے اوپر زمین ان کی لاشوں سے بھری ہوگی تو یہ کیا سیکویس ہو گیا سب سے پہلے امام المہدی پھر دوسرے نمبر پر دجال تیسرے نمبر بہزتی سلام چوتھے نمبر پر یاجوج ماجوج یہ چار بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی اس کے بعد دو اور ہیں ان کا سیکویس واللہ عالم کیا ہے کہ سورج نے مغرب سے نکلنا ہے اور دعوت الارض نے نکلنا ہے اس کا سیکویس ہمیں کنفرم نہیں ہوتا حدیث سے کہ ان دونوں میں سے پہلے کونسا کام ہوگا واللہ عالم لیکن یہ دو چیزیں اس کے بعد ہوں گی